ادھے پر میں کنہیہ لال کی ہتیاں کے بعد دیش بھر میں دہشت کا محول ہے ایسے میں لکھنو کے کملیش تیواری جن کی بیتے روز ہتیاں کر دی گئی تھی اب ان کی پتنی کرن کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی مل رہی ہے شکروار کو کرن کو گھر میں ہی ایک پتر کے ذریعے جان سے مارنے کی دھمکی ملی لکھنو کے خلشید باغ میں ان کے گھر کے کمرے میں ایک پتر ملا جس میں اردو میں لکھا تھا تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ یہ جان سے مارنے کی دھمکی تھی اس کے بعد کرن تیواری کے سرکشہ اور بڑھا دی گئی ہے حالانکہ انہیں پہلے سے ہی سرکشہ ملی تھی جسے اب بڑھا دیا گیا ہے آپ کو معلوم ہو کہ کرن تیواری کے پتنے کرن تیواری کو بھی دھمکی مل رہی ہے ان کے کمرے میں انہیں ایک اردو میں لکھا ہوا پتر ملا اس پتر کو ٹرانسلیٹ کروایا گیا تو اس میں لکھا ملا جہاں تمہارے پتی کو بھیجا گیا ہے وہیں تمہیں بھی پہنچا دیں گی اس کے بعد کرن تیواری اور ان کے بچے دہشت میں ہیں چوبیس گھنٹے مستعدی کے ساتھ ان کے سرکشہ بڑھا دی گئی ہے لیٹر کے بارے میں جانکاری ملی ہے کہ اردو میں وہ لکھا ہوا تھا لیٹر پر کوئی مہر یا ڈاک ٹکٹ نہیں ہے اور نہ ہی لیٹر کس نے بھیجا یہ لکھا ہوا ہے وہیں اس ماملے میں پولیس کا کہنا ہے کہ کرن نے اس دھمکی بھرے پتر کی جانکاری کسی کو نہیں دی یہاں تک کہ پولیس کو بھی نہیں بتایا گیا تھا حالانکہ وہیں کرن کے کاریالے پر کسی ورکر نے یہ جانکاری کسی کو بتائی جو بات میں انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی اسی کا سنگیان پولیس نے لیا اور کرن سے پوستاج کی لیٹر کی بات صحیح ہونے پر کرن کے سرکشہ بڑھا دی گئی ہے ساتھی پولیس ادھگاریوں کا کہنا ہے کہ وہ پتہ لگا رہے ہیں کہ لیٹر ان کے گھر کے کمرے تک کیسے پہنچا نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24